بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو گلاس پپ جماعت پنجم آج ہم نظم تارانہ کی مشق کریں گے مشقی سوالات درجزیل سوالوں کی جواب دیں درجزیل سوالوں کی جواب دیں سوال نمبر ایک اس نظم میں شاعر نے وطن کی کن حسین نظاروں کا ذکر کیا ہے ذہنی خاکہ پہاڑ میدان بستیاں یا بستیوں دریاؤں کیتیوں اس میں مین ٹاپک جو ہی حسین نظارے ہیں نظم کا نام تارانہ شاعر کا نام حفیظ جانندری اس سوال کا جواب ہے اس نظم میں شاعر نے پیاری وطن کی پہاڑ میدان بستیوں دریاؤں اور کیتیوں کی خوبصورت نظاروں کا ذکر کیا ہے سوال نمبر دو اس نظم کی شاعر نے کس بات کا عظم کیا ہے ذہنی خاکہ بات کا عظم بے داغ بے عیب نظم کا نام تارانہ شاعر کا نام حفیظ جانندری جواب ہے اس کا شاعر نے پیارے وطن کو بے عیب و بے داغ رکھنے کا عظم کیا ہے دوسرا سوال ہے اس میں باغ اور گلستان چمن کی ہم معنی الفاظ ہے آپ اسی طرح سہرہ وطن اور چاند کی ہم معنی الفاظ لکھیں جواب ہے اس کا الفاظ ہم معنی لفظ ہے سہرہ وطن چاند ہم معنی دشت ملک حلال سوال نمبر تین ہے اس مشق میں نظم سے وطن اور بستیاں کی ہم قافیہ الفاظ تلاش کر کے لکھے لفظ وطن ہم قافیہ الفاظ چمن سمن دمن گہن بستیاں ہستیاں مستیاں سوال نمبر چار مندر جزیل کے واحد لکھیں جواب ہے واحد جمع تارا اس کی جمع تارے بستی جمع بستیاں کیتی کیتیاں دریا دریاو ذرہ ذرے یا ذرات سوال سوال نمبر فانج نظم کی آخری بن کا مفہوم اپنے الفاظ میں لکھ ہم کبھی تجھو کو لگنے نہ دے گی گہن سرزمین وطن سرزمین وطن نظم کا نام ترانا شاعر کا نام حفیظ جالندری مفہوم شاعر وعدہ کرتی ہوئی کہتا ہے کہ اے وطن ہم تجھے کسی قسم کی نقصان سے دوچار نہیں ہونی دیں گے